ہمارے ساتھ ہمارے اپنے شاہد خان آفریدی لالا اسلام علیکم and welcome to the show اسلام علیکم صویرہ اسلام علیکم عمران آئیوب آلوال خیریت سے آپ لوگ والیکم السلام لالا perfectly fine but yes کل میچ دیکھنے کو نہیں ملا we were looking forward کے پاکستان ٹیم جو کہ کاکول میں ٹریننگ کر کے آئی ہے کتنے ٹرین ہو رہے ہیں یہ لڑکے اور یہ لالا آپ ہمیں سن سکتے ہیں جی لالا پھر سے ہم گزرا کوشش کرتے ہیں کہ ہم کنیکٹ کر پائے ان دنوں میں ویسے ساری دنیا کے راپتے منقطع ہیں جہازوں کے راپتے بھی منقطع ہیں فضائی سفر بھی منقطع ہیں زبیری راستے بھی منقطع ہیں یہ مواصلاتی سیارے سے بھی راپتے نے منقطع ہو رہے ہیں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے ان دنوں میں بلکل اور حافظ لوگنا کل بڑا اس بات پہ ناراض تھے کہ اس کیجولنگ ہے ان کو پتا نہیں تھا محکمائیں موسمیات سے پوچھ لیتے بارشیں تو ذرا لوگوں کو اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ دنیا بھر میں اس وقت جو ہے وہ موسم عجیب ہوا ہے ہم گلف کی بات کریں ہم یو اے ای کی بات کریں ہم اس وقت پاکستان پورے پاکستان کی بات کریں تو کبھی کراچی میں وارننگ ہے بارش کی تو کبھی آج لاہور میں بارش ہو رہی تھی آج راول پنڈی میں بھی بارش ہو رہی ہے آج بھی جو پرکٹس سیشن تھا نیوزرین ٹیم کا وہ کیانسل کر دیا گیا بارش کی وجہ سے تو اوگیسلی یہ ایک انیکسپیکٹڈ سلسلہ پورا آیا ہے اس ریجن میں آپ کو جو آپ کے کابو میں اس کو کابو میں رکھنا چاہی ہے جو آپ کے کابو میں نہیں ہے اس کے اوپر تو بلا وجہ آپ کرتے ہیں اگر وہ انہوں نے پنڈی کی جگہ پر کراچی رکھے ہوتے وہاں بارش ہو جاتی ہے کراچی کی جگہ پر لاہور رکھے ہوتے وہاں بارش ہو جاتی ہے تو بارش تو نہیں روک سکتے اس کو اس طرح سے تو نہیں کر سکتے ہیں لالا آئی ہوپ ہمیں لالا نے جوائن ان کر لیا ہے واپس لالا بارش ارمانوں پر پھر سے پانی پھر گیا اور ہم تو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کس طرح یہ لڑکے یہ لڑکے جب کاکول سے کاکول اکیڈمی سے ٹرین ہو کر آئے ہیں کتنے فٹ دکھیں گے مگر وہ دو بولیں جو شاہین شاہ آفریدی نے شروع میں ڈیلیور کی اور جس پہ وکٹ حاصل کی بریلینٹ مطلب وہ دیکھنے والی تھی خیر سویلا میچ ہونا چاہیے تھا آئینو کہ ویدر بھی وہاں پہ ایسا تھا کہ پہلے شروع میں لگ رہا تھا کیونکہ میں نے جب فورکاست چیک کی تھی تو بارش لکھا ہوا تھا نظر آرہی تھی بارش لیکن پانچ اوور میں نے کہا چلو پانچ اوور اور مزا آیا گیا اور زبرتست کرکٹ ہو جائے گی تو نہیں وہ پایا میں جس طرح امران کہہ رہا ہے کہ بارش تو کون روک سکتا ہے لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ ہاں جو شاہین کی جو بولیں تھی دونوں بولیں بہت آؤٹسٹینڈنگ بول تھی میرے خیال میں اگر شاہین آور کے اندر اسی جگہ پہ جو ہے وہ تین سے چار بولیں کریں چاہے بول اتنا سونگ نہ ہو لیکن یہ جو ایریا ہے شاہین کیلئے جو میں کافی عرصے سے میری ایک خواہش ہے کہ اس ایریا کو ٹارگٹ کریں اور جتنے بھی لیفٹ آم فاس بولرز ہوں جیسے محمد آمیر ہے کیونکہ ان کا بال نیچری اندر آتا ہے اندر اچھا لے کے آتے ہیں نئے بال کو اور نئے بال سے ہمیں وکٹے لینی ہوتی ہیں تو نئے بال سے جتنا بیٹسمن کو کھلایا جائے تو بہتر ہے تو سب سے زبردست لائن پر بال کی بلکل میڈل سٹم کا ٹاپ ٹچ کرتے ہوئے گئی ہے تو باڈی بھی اچھی لگ رہی تھی لڑکے سارے گراؤنڈ کے اندر جو باڈی لینویج لگ رہی تھی وہ بڑی زبردست لگ رہی تھی مجھے مزا رہا تھا دیکھتے ہوئے میچ ہو جاتا تو اور زیادہ اچھا ہوتا بلکل شاہی صاحب جیسے آپ نے شاہین کی اس وکٹ کی بات کیا ہے ورلڈ کپ اور اس سے پہلے بھی آپ اس لائن کے اوپر خاصا توجہ دے رہے تھے کیونکہ اگلے بال کے لیے بیٹسمن تیار رہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے وہ جو پلان بی تھا بیٹسمن کو قابو کرنے کا اس حوالے سے بھی کچھ انہوں نے کام کیا ہے جیسے کل انہوں نے اوٹ کیا جیسا آپ نے بیان بھی کیا کہ ٹاپ پہ لگا میڈل سٹرم کے تو یہ ایک اچھی چیز ہے ان کی گیندبازی کے لیے دیکھیں بیٹسمنوں کو جو ہے نا بیٹسمن جو ہیں وہ تیار رہتے ہیں شاہین کے لیے اور شاہین کو تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ بالنگ کے وقت چینج کرنا پڑے گا تھوڑا سا بیٹسمن کو سوچنے پر مجبور کرے کہ وہ کب وہ والا بال کرے گا جو آگے یورکر کرتا ہی جو اندر آتا ہے بال تو وہ اگر آپ کنٹینیو شروع کے تین چار بالے کرو گے تو وہ بیٹسمن ویسی بھی ریڈی رہتے ہیں اور میرے خیال میں ایک تو بال بہت اچھا تھا دوسرا جس طرح کے نیزلینڈ کے اوپنر نے کوئی ہومورک کر کے نہیں آئے تھا مجھے ایسا فیل ہوا جو ہومورک کر کے آتے ہیں کہ زیاری بات اگر شاہین کو فیس کر رہے ہیں تو شاہین کا نیا بال کہاں آتا ہے کیسے آتا ہے لیکن جو شورٹ تھا وہ بھی میرے خیال میں کوئی باڈی مو اٹھا ہوا تھا گیپ اتنا بڑا تھا بیٹسمن کی بہت بڑی کلتی ہے لالا مطلب تھوڑی دیر کو ایسا لگا شاہد وہ ابھی تیار ہی نہیں تھا وہ ریڈی نہیں اگر ہم بات کریں آبویسلی کل میچ تو نہیں ہو سکا بہت اوپویسلی دو وہ بولے ہوئی ٹاوس پہ ہمیں جو فرس ٹیلیون جو فرس چوئس ٹیلیون آف پاکستان ٹیم مینجمنٹ ہے وہ نظر آئی اور اس ٹیلیون میں آلمسٹ وہی لوگ تھے جن پلیئرز کی آپ بات کر رہے تھے ایکسیپٹ بید ڈیفرنس آف اماد واسیم کل اماد واسیم نہیں تھے مگر ہمیں ابرار اور شاداب دیکھے جو فرنٹ لائن سپینرز کی طرح کھیل رہے تھے پاکستان کے لیے بڑا واویلہ لوگ اس پہ مچا رہے ہیں کہ نہیں جی اوہو اماد واسیم کیوں نہیں تھی گیارہ میں کیسے ہی فرس ٹیلیون میں نہیں آ سکتے کیا لوگوں کو یہ انڈرسٹانڈ کرنے کی ضرورت ہے دیکھ پانچ مچز ہیں اور ان مچز میں ٹرائی این ٹیسٹ ہوگا اندین ایک کمبینیشن بن کے سامنے آئے گا صویرہ کن کن لوگوں کو آپ سمجھانی کی بات کر رہے ہیں کن لوگوں کو آپ سمجھا پاؤ گی مجھے یہ بتائیں ہاتھوں میں موبائل ہیں جس کا دو جو دل چاہے لگ دیتا ہے چاہے اسے کرکٹ کا پتہ ہو کے نہ ہو تو ہر ایک کو جواب دینے سے بہتر ہے کہ آپ جو صحیح بات ہیں وہ بات کر رہے ہیں رکھیں سامنے لوگوں کے سامنے رکھیں جس طرح ہم بات کرتے ہیں چینلز وغیرہ پہ میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ ماد وسیم ہوگا لیکن یہ ماد وسیم نہیں تھا تو جو عبرار تھا تو میرے خیال میں عبرار عبرار کا پہلے شروع کے میچز میں اس کو موقع دینا چاہیے پہلے بھی ٹیم کے ساتھ تھا اس کے بعد پانچ میچ اس طرح آپ کہہ رہی ہیں پانچ میچز ہیں اس میں پلیئرز تو کوئی کھیلیں گے کوئی بیٹھیں گے تو لوگوں کو کیا سمجھانا بالکل شاہی صاحب جیسے آپ نے ابھی باڈی لینگویج کا ذکر کیا ہے بہت ساری کچھ چیزیں غیر معمولی انداز میں پاکستان کرکٹ میں گدشتہ چند ہفتوں میں گزنی کچھ تبدیلیاں آئیں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو آپ کو کل کے میچ میں دو تھوڑا سا میچ ہوا ہے جس طرح سے شاہین واپس آیا اور انہوں نے وکٹ بھی لیا بڑی اچھی جگہ پر بال بھی ڈالے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سب چیزیں بھولا کر کھیل کے میدان میں اتریں اور یہی ایک ٹاپ پروفیشنل کی سب سے بڑی کامیابی اور ضرورت اس کو ہوتی ہے دیکھیں آپ کی پرفارمنس مین ہے میرا مطلب ہے کہ کسی کو بھی اگر جواب کی پرفارمنس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے خاموشی سے آپ اپنی کرکٹ کھیلو اپنی کرکٹ کو انجوائے کرو پرفارم کرو گھر واپس جاؤ فیملی کے ساتھ انجوائے کرو جو ٹائم پلیئروں کے ساتھ گزرے وہ اچھا ٹائم گزارو بھائیوں والا ٹائم گزارو پیار محبت والا ٹائم گزارو اور ایزی کرو اپنی لائف کو اگر ہمارے ساتھ بھی ہمارے دور میں بھی ہوا ہم سے بھی یہ غلطیاں ہوئی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ دوسری چیزوں میں بہت زیادہ پڑھنا شروع ہو جاتے تھے کپیر یہ کہ میں اپنی پرفارمنس پر فوکرس کروں میں کپتانی کو دیکھتا ہوں یا پھر دوسری چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے لیے خود پرابلمس کرتا ہوں لائف کو ایزی کریں کرکٹ کو ایزی کریں آئیں اچھا ہنڈڈ پرسنٹ ایفرٹ دیں اور ہنڈڈ پرسنٹ جب آپ ایفرٹ دیتے ہو تو ہمیشہ ریزلٹ پوزیٹیو ہوتے ہیں اگر پوزیٹیو نہ بھی ہو تو آپ مطمئن بستر پہ ہوتل کے کمرے میں لیٹے ہوتے ہیں اور اپنے سے بات کرتے ہو کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں تو وہ پوری کوشش کریں آئیں گیم کو انجوائے کریں اور کمروں میں جائیں انجوائے کریں لائف کو بلکل ون گول ون موٹیو پاکستان ٹیم نیڈز ٹو ون اور جب جیت آتی ہے نا تو جو ساری ٹریکس ہوتے بھی ہیں تو وہ ٹریکس سارے فلن ہو جاتے ہیں پلینگ 11 جو ہمارے سامنے آئی تھی اس کے حساب سے ہم نے کیونکہ کل بات کی تھی کہ اوپنرز کون ہوں گے تو اس کے حساب سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بابر اور سائم اوپن کریں گے اور ون ڈاؤن پہ جو ہے وہ محمد رزوان آئیں گے اور دین عثمان خان اور سو آن اور فردر لالا اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے وقت ایک بریک کا ہوئی بریک پر جارے مگر جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ایٹ ووڈ ناٹ جس بی کرکٹ ایٹ وڈ بی پاکستان ہاکی اس ویل پاکستان ہاکی میں بہت عجیب قسم کا بوچال آئے پاکستان فوٹبال فیڈریشن جس سارے مرحلے سے گزری تھی اسی مرحلے سے پاکستان ہاکی فیڈریشن گزر رہی ہے دو پیرنل فیڈریشن ساتھ ساتھ کام کر رہی ہیں پاکستان ہاکی پلیئر سردرد بن گیا ان کے لیے ان کو سمجھ نہیں آرہا وہ اس طرف بھاگیں یا ادھر بھاگیں کیا وہ کراچی کی طرف بھاگیں یا وہ لہور کی طرف بھاگیں آفٹر دے بھریک اور ورکم بکٹو زور کا جوڑ اور بھریک پہ جانے سے پہلے زور کا جوڑ میں بات ہو رہی تھی جو کل ماچ نہیں ہوا اس حوالے سے بات تھوڑے سے جو آپ کو مائنڈسٹ دکھا پاکستان ٹیم مانیجمنٹ کا حافظ اس کے حوالے سے ہم لالا سے بھی ڈسکشن کر رہے تھے اور آبیسلی 11 دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں جی بابر نے کہا میں کفتان تو میں کروں گا پاکستان نے سیریز تکاہیô پاکستان خلاقے پاکستان کر رہے تھے ریزوان کر رہے تھے جب اب یہاں یہ بار سیریزیں چندو کھیلے یا ریزوان دیکھ پاکستان اگری 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 چیز جب کل بار اہ 10 ہمیں دکھائی دی بے واپر اہ 0 دیکھ مار اہ 10 beşی مارhyd جب قلی Co وہ اوپننگ سٹینڈ پہ ہمیں سامنے دیکھے تو یہ اس طرح ہم سواپ ہوتا ہوا دیکھتے رہیں گے یا سامنے آجائے گا کہ یہ فکسٹ اوپنرز ہیں سویرا سویرا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مینجمنٹ کا پلان ہے کیا اگر وہ ورلڈ کپ کی تیاری کرنے جا رہے ہیں تو پھر چینجز کر سکتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم ورلڈ کپ انہی اوپنرز کے ساتھ کھیلیں گے تو لیٹس سیک ان کے اپنے پلانز ہیں اور آپ تو بات کر لیں گے لیکن ان کے اپنے پلانز کا پتہ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے باقی میرے خیال میں آپ آپ اپشن بوری نہیں اللہ کرے کہ سائم ایوب کی جو پرفارمنس ہے فارم جو ہے وہ لگی رہے اس کا فارم میں ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اگر وہ فارم میں ہوگا تو بابر کو سامنے سے بڑی سپورٹ مل پائے گی چاہے وہ بابر ہو چاہے وہ رزوان ہو ان کو بڑی اچھی سپورٹ مل پائے گی اور ہمیں ایک اس طرح کا بیٹسمن بلکل چاہیے جو اوپر سے جو ہے وہ چھے اور اس کو جو ہے یوٹلائز کر سکے مل پائے گیا